اچھا لباس پہنو میں میں قیمتی نہیں پہنتا ہوں قیمتی لباس نہیں پہنتا ہوں اچھا پہنو کدھر گئی مواطا بابو ماجعب فی لپسی ثیاب لل جمال بہا کپڑے اس لیے پہننا کہ اچھے نظر آئیں آپ خوبصور نظر آئیں سلام مارے پتہ مولوی کے بارے میں کہتا سو کہ اس کے میلے کپڑے ہوں اور وہ پرانی سائیکل پر چڑھا ہوا اس کا مڈگاڑ بھی کوئی نہ ہو اور اس کی بریکیں بھی کوئی نہ ہو اور وہ پاؤں سے بریک لگاتا ہو یہ تو ہے مولوی اور جس کے کپڑے اچھی ہوں گھر اچھا ہو سواری اچھی ہو وہ مولوی ہے مجھے ایک نوجوان نے پکڑ لیا تم کیسے مولوی اتنی بڑی بڑی گاڑیوں پہ چڑھتے ہو اور اتنے تمہارے پاس چیداد ہے مولوی تو سائیکل پہ ہوتے ہیں یہ انگریز نے تاثر بٹھایا ہمارے نسل میں مولوی کے بارے تو میں مہنگے کپڑے نہیں پہنتا ہوں میں صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہوں اور صاف رہنے میں جب مدر سے آتا ہوں آپ کو دیکھ کے میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ سارے ماشاءاللہ اجلے اجلے نظر آتے ہیں اور کوئی ماشاءاللہ نسواری کوئی نہیں ہے سارے صاف ستھرے خوشبودار تو اچھے لگتے ہیں اور خاص سور پر جب آپ گھر جاؤ جن کی شادیاں ہیں بہت اپنا خیار کرو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا انا اتزیین لزوجتین کما احب انت تزیین لی حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جیسے میں چاہتا ہوں میری بیوی میرے لئے میک اپ کرے میں بھی اپنی بیوی کے لئے میک اپ کرتا ہوں اور اللہ کے نبی نے عورتوں اللہ کے نبی نے واضح فرمایا تزیین لنسائکم اپنی بیویوں کے لئے زیب و زینہ پر اختیار کرو یہ عین دین ہے اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کو بھیجا وہ گئے ہوئے تھے اونچرانے ثم ادبرا وہ جب صحابی واپس اب پیچھے لمبی حدیث ہے صحابی واپس ہے تو دو پرانی چادریں ان کے اوپر تھے فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اما لہو ثوبان غیر حاضین تو آپ نے کہا اس کے پاس اور کپڑے کوئی نہیں ہیں اس نے اسے پرانے پہنے ہوئے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ لہو ثوبان فی لعیبت کسوتہو ایجاہما من کہا یا رسول اللہ اس کے عیبہ وہ بیگ کو کہتے ہیں بیگ یہ چھوٹا بیگ حاقی با اس کے بیگ میں ہیں کپڑے دو میں نے اس کو دیئے ہیں تو اپنے فرمے سے بلاؤ اور اس سے کہو کہ وہ کپڑے پہن قال فَدْعُوتُهُ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ وَلَّا يَذْحَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْسَ حَازَ خَيْرٌ لَهُ مَا لَهُ زَرَبَ اللَّهُ عَنُقَهُ آپ نے کہا اس کی گردن ماری جائے کیا اب اس میں یہ خوبصور نظر نہیں آرہا فَسَمْعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهُ فِي سَبِيقِ اللَّهِ آپ نے تو مزاکن کہا تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر اس کو آپ دعائی دے دیں کہ میری اگر گردن ماری جائے تو اللہ کے راستے میں ماری جائے تو فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْسَلَمُ فِي سَبِيقِ اللَّهِ فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيقِ اللَّهِ تو تو صاف ستھرا رہنا اچھا رہنا لوگ آپ کو پسند کریں آپ کے پہلا تاثر لباس کا ہوتا ہے خاص طور پر جو شادی شدہ لوگ ہیں اپنے آپ کو آراستہ رکھو کسی جگہ جانا ہو میرے نبی نے کپڑے الگ رکھے ہوئے تھے وہ فود سے ملنے کے لیے تھے کے نہیں تھے تو یہ تصوف کی لائن سے آئی ہے رہبانیت کہ وہ حضرت کے تو پیواند لگے ہوتے ہیں اور حضرت تو مٹی کے پیالے میں ہی کھانا کھاتے ہیں تو یہ حضرت کی باتیں حضرت کے پاس رکھو وہ دیکھو جو میرے نبی نے بتایا اور کر کے دکھا ہے حضرت تو سب کیا الگ الگ میں تمہیں سیرت سے جوڑنا چاہتے ہیں اقابر کی عظمت کے بغیر دین مکمل نہیں یاد رکھو اللہ معاف کرے کہ میں کسی بھی اقابر امت کی توہین کروں لیکن اقابر امت کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں نمونہ صرف نبی کی ذات آئیڈیل صرف نبی کی ذات لقد قانا لکم پھر آگے فی سبحان اللہ ایک لقد پھر لکم اور فی رسول اللہ ایک ہستی ہے جس کے پیچھے چلو گے تو منزل میں لے گی وہ ہیں محمد مصطفیٰ محبتیں بانٹھو محبتیں تقسیم کرو نفرتوں کی آگ کو بجھاؤ اور اسلام پیش کرو اسلام اسلام پیش کرنے کی مثال میں کہتا ہوں بھائی جو پانچ وقت ناماز پڑے گا اللہ اسے جنت میں جگہ آتا فرمائے گا یہ تو ہو گیا اسلام اور مذہب کیا یہاں ہاتھ نہیں باندھنے یہاں باندھنے نہیں یہاں نہیں باندھنے یہاں باندھنے یہ ہو گیا مذہب تو مذہب کی تبلیغ نہیں کرنی اسلام کی تبلیغ کرنی اپنی ذات کے لحاظ سے میں بار بار دورات ہوں کہ میری بات کو کوئی غلط نہ لے جائے اپنی ذات کے لحاظ سے ہم امام ببو حنیفہ کے فتوہ کو مانتے ہیں اور امام ببو حنیفہ کے مذہب کی وہ تعبیر جو اکابر دیوبند نے کی ہے اس کو ہم راجے مانتے ہیں راجے یعنی زیادہ صحیح مانتے ہیں باقی سب کی عزت کرتے ہیں سب کا احترام کرتے ہیں سب کو سلام کرتے ہیں ہمارے اکابر کا حال یہ تھا کہ مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خانبر علیوی تو حضرت تھانوی اس پر شدید ناراض ہو حضرت تھانوی کیا تو فوری پکڑ ہوتی تھی اتنے بڑے حالم کو اس طرح بے عدوی سے پکات کر ہم تو اپنے اکابر کے ہی نہیں سیرت اور اخلاق نہیں جانتے کہ انہوں نے کس طرح سلوک کیے ہیں آج جو ہو رہا ہوں وہی ڈھول گلے میں ڈھول کے بجائی جارہے بجائی جارہے تو وہ ایک جلوس جارہا تھا نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی وہ ایک نے کسی سے پوچھ لیا بھائی کس کی نہیں چلے گی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں بس نہیں چلے گی نہیں چلے گی جو سارے کہہ رہے ہیں نہیں چلے گی میں میں کروں نہیں چلے گی تو بھائی ایسے نہ بنا آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا ابو ذر اللہ انبیوکا بعملین خفیف مؤونتہما عذی من اجرہما والذی نفسی بیدیہی لم یاچے ثقلان بمثلہما ابو ذر تمہیں دو کام بتاؤں جو کرنے میں آسان اور عجر میں ان کا وزن بے شمار روزات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت کے دن بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس کو لے کر آئیں کہ یا رسول اللہ کیا کا ایک زبان اور ایک اچھے اخلاق موسیقی موسیقی